اسلام علیکم آج ہم ایٹ کلاس کے نیکسٹ ایم سی کیوزر ڈیفینیشن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دو چاپرے سے ایک امیلیٹ کر لیا چاپرہ نمبر تری سٹارٹ کرتے ہیں چاپرہ نمبر تری ہے نمبر اینڈ سسٹم اب اس میں ہم نمبر کو ریفائن کریں گے کہ ڈیفرنٹ نمبر کو یوز کر کے ہم ان کو کیسے سولف کر سکتے ہیں اب اس میں پہلی ڈیفینیشن لکھ ہوئے ایک ادار نمبر نمبر سسٹم اگر کوئی نمبر سسٹم ہو اس کے بیس دو ہو تو اس کا آنسر آنا چاہیے زیرو اینڈ ون زیرو اینڈ ون سے اگر کوئی نمبر بڑا آتا ہے تو ہم اس کی جو بیس گیون ہوگی جیسے کہ دو گیون ہوگی تو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر ہم نے آنسر اس کا لیکی ہی آنا ہے زیرو اینڈ ون نیکس لکھا ہوئے بیسیز فائف بیسیز فائف اگر ہوگی تو اس کا آنسر آنا چاہیے زیرو ون ٹو ٹھری فور فور تک اس کا آنسر آنا چاہیے اگر فور سے بڑا فائف آتا ہے سکس آتا ہے کچھ بھی آتا ہے تو ہم اس کو فائف سے ڈیوائیڈ کر دیں گے نیکس کرتے ہیں بیسیز ایٹ تو بیسیز ایٹ کا آنسر آنا چاہیے سیون تک سیون سے بڑھ کے ایٹ نائن ٹین کچھ بھی آتا ہے تو ہم ایٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہم آنسر ان کے درمیان لے کے آنگے فور زیرو سے لے کے سیون تک نیکس کرتے ہیں ٹین بیسیز اگر ٹین بیسیز کا آنسر آنا چاہیے نائن تک اگر نائن سے بڑا کوئی بھی آنسر آتا ہے تو ہم اس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب ادھر فرسٹ اگزیمپل لکھو ہے ہم نے ڈیسیمل نمبر کو بائنری سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے اب ادھر ہمارے پاس نمبر کیا گیا ہے 45 45 دیکھیں بڑا ہے تو ہم اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے پہلے ٹوٹی ٹو آ جائے گا ون بن جائے گا وہ ہم سائٹ پر لکھ دیں گے تو اس کا لیتے جائیں گے جو بچتا جائے گا اس کو سائٹ پر لکھ دیں گے تو یہ 101101 یہ بن جائے گا یہ سارا کیا بن جائے گا ڈیسیمل فارم بن جائے گی ایسے ہی ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل کو بائنری سسٹم میں 570 کو اگر اس کی بیس گیون ہے 5 تو ہم 5 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کی بیس گیون تھی بائنری لکھا ہوتا تو اس کا مقلب یہ ہی ہے کہ ہم نے 2 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم ادھر 5 سے کر دیں گے ہم نے اس لکھا ہوا ہے ڈیسیمل سسٹم ڈیسیمل سسٹم ڈیسیمل سسٹم ڈیسیمل سسٹم اب ہی تر دیکھیں کہ بیس گیون ہے تو یہ جو نمبر گیون ہے ہم اس کو 8 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور 8 کا آنسر کہاں تک آنا چاہیے 7 تک اب ہم نے جو آنسر لے کے آنا ہے 7 تک اگر اس سے بڑا آنسر آتا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں اچھا ادھر دیکھیں کہ یہ والے جو تین ایکسیمبل ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیسیمل کو ہم نے کنورٹ کرنا بائنری سسٹم میں اب ادھر لکھا ہوا ہے کہ بائنری سسٹم کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ڈیفرنس یاد رکھ لینا ہے اب ہم اس کو کیسے سولف کریں گے کہ جو بائنری سسٹم میں ہمیں نمبر گیون ہوگا اس کی بیس لے کے بیس سے سٹارٹ کرنا ہے مطلب جو یہ بیس گیون ہوگی اس مطلب ادھر 2 گیون ہے تو 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1 کے ساتھ پھر 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے نیکسٹ 1 کے ساتھ پھر 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 0 کے ساتھ پھر 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جانا ہے اور جو اس کی پاور سٹارٹ کرنی ہے 0 1 2 3 اب یہ کوسل ہمیں گیون ہے ادھا speaks اور اس کی بیس ہوتا ہمیں cooper اب ہم نے ان سبکا 1 ملٹی پلائے کرنے 2 کے ساتھ 2 ملٹی پلائے بائی 1 2 ملٹی پلائے بائی 1 2 ملٹی پلائے بائی 0 2 ملٹی پلائے بائی 1 اور پھر پیچھ میں و shortest کر دینا اس کے بعد آ جائے گا پھر پلس کر دینا 2 ملٹی پلائے بائی 1 اب یہ دیکھیں ادھر 0 1 2 3 4 & 5 یہ کر لیں اب جس کی پاور 0 ہو گئے یہ آنسر 1 دے دے گا ادھر آنسر 1 آ گیا فسٹ پہ ادھر آ گیا پلس 2 یہ 0 ہو گیا یہ 0 نہیں رکھتے 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 8 آ جاتا ہے یہ بھی ادھر بھی 0 ہو گیا 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 35 آ جائے گا اب یہ جو آنسر آیا نا یہ والا آنسر نیچے والا ان سب کو آپس میں ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر کی آ جائے گا 43 یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو گیا اب جو بیس گیون ہوگی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے اور 0 سے پاور سٹارٹ کرنے نیکسٹ میں بھی ہمیں گیون ہے کہ بیس اس کی 5 گیون اور یہ نمبر گیون ہے بیس 5 سے 0 سے سٹارٹ کرنے 0 1 2 3 4 5 اور ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر نکال لینا ہے آنسر آ جائے گا جو بیس گیون ہوگی آپ لوگوں نے وہ یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے نیکسٹ یہ کہتا ہے نیکسٹ ہمیں اس میں دی ہوئی ہے کہ بیس 8 دی ہوئی ہے تو ہم نے 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اسیم جیسے ہم نے 2 والا کیا ہے بیسے ہی کرنا ہے اچھا یہ پریکٹس کے لئے کوسن گیون ہے تو یہ آپ لوگ خودسول کر لینا نیکسٹ دیکھتے ہیں اچھا نیکسٹ گیون ہے دو نمبرز کو ایڈ کر کے لکھنا اب جو بائنری نمبرز میں دو نمبرز کو ایڈ کیا جاتا ہے تو ان کی بیسز دیکھ کے ایڈ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں گے 0,1 1,1,1 اب اس کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے بٹ ان کی جو بیسز ہے وہ 2 ہے اب ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے 2 کے لحاظ سے ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں 1 اور 1 2 ہوتے ہیں بٹ ہم نے ادھر 2 لکھنا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے 2 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 1 ہم ادھر 1 لکھیں گے پھر ادھر لکھیں گے پھر یہ 2 بن جائے گا پھر ہم ادھر 1 لکھیں گے next پھر 1 ایسے اس کا آنسل لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی اگر 0 اور 1 سے بائنری میں نمبر زیادہ آئے گا ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے لکھ لینا ہے same addition میں بھی ایسے کرنا ہے اور subtraction میں بھی ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آنسل یہ بن جائے گا پھر ہمارے پاس یں دیکھئے کہ 011 1 ہم اس کو add کر دیں تو یہ 2 بن جائے گا 2 کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 1 سے 2 0 بچکا ہم آنسل میں 0 لکھ لیں گے 1 ادھر لکھ لیں گے پھر یہ 2 بن گیا پھر ہم ادھر 0 لکھ لیں گے ادھر لکھ لیں گے اب یہ کیا بن گیا 3 3 بن گیا اب ہم 3 کو ڈیوائیڈ کر دیں 219 1 بچ گیا یہ 11 بن گیا 221 سے 2 ون ایتر بچگا تو ہم ایتری 11 لکھیں گے یہ دونوں والا لاسٹ میں لکھنا ہے یہ یاد رکھ لینا ہے آپ لوگوں نے نیکس کی ہوئی ہے ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن بھی سیم ویسے ہی ہوتی ہے اگر نمبر زیادہ آتا ہے تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے لکھ لینا جیسے ہمیں ایڈیشن میں کی ہے اب اس کے دیکھیں کہ ایڈیشن لکھ ہوئی ہے فائیف کی بیس پہ تو فائیف کی بیس پہ بھی ایڈیشن ویسے ہی ہوگی ابھی دیکھیں 1 3 2 4 اب ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے ابھی دیکھیں 4 اور 3 7 بنتا ہے 7 کو ہم 5 سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ والا 2 ہم ادھر لکھ لیں گے اور یہ 1 ادھر لکھ لیں گے اب یہ کیا بچ گیا بن گیا ہے 2 1 3 اور ایک وہ 4 ابھی یہ ایسے 4 یہ بن ہے 42 یہ سیمپل ہے آپ لوگ ان کے ایک دو بار پریکٹس کر لیں گے تو یہ ہو جائیں گے مجھے نیکسٹ کہتا ہے کہ ان کو ایڈ کریں اس کی بیس کیون ہے انسی کیوز میں 2 اب یہ دیکھیں اس کی بیس 2 ہے 0 کا 0 آ جائے گا یہ 2 2 کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے 2 1 2 اور یہ 10 لاسٹ اللہ ہم نے کمپلیٹ لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس لیے یہ کیا بن گیا ہمارے پاس 100 مجھے نیکسٹ کہتا ہے کہ 400 and 2 رپیٹ ہوتے ہیں یہ اچھا ویسے لکھ دینا یہ انگلش میلی خوز کو آپ لوگوں نے کنورٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں کہتا ہے کہ the third place value in the base number system is اب یہ کہتا ہے کہ جب ہم solve کرتے ہیں مطلب کہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ 1 2 3 یہ 3 number اور base کیون ہے وہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس کی تیسری place پہ ہم جو solve کرتے ہیں اس کا answer کیا آتا ہے 0 اوپر اس کی power ہم 0 لیتے ہیں ان سے multiply کرتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں اس کی power 1 لیتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں ان سے نیکسٹ کرتے ہیں اس کی power 3 لیتے ہیں اور multiply کرتے ہیں ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو تیسری place پہ value ہوتی ہے تو اس کا answer کیا آتا ہے جب ہم 5 کو 3 time multiply کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 125 آنسر اس کا کیا جاتا ہے 125 اچھا نیکسٹ کہتا ہے convert decimal number into the binary number the number is divided by اچھا جو binary number ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا یہ 2 ہوتا ہے ہم نے اس کو 2 سے ہی divide کرنا ہوتا ہے اچھا اس میں کہتا ہے کہ convert octal number into the decimal numbers جو octal ہوتا ہے یہ eat ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے رکھ لینا ہے each the digital multiple اب ادھا جو binary تھا وہ 2 تھا ادھا جو octal use ہو رہا ہے یہ eat number ہوتا ہے اچھا اس میں کہتا ہے کہ 13 کو add کریں اس کی base پہ تو answer کیا آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں 10 plus 3 کو add 13 بن کے اور ہم نے اس کی 5 سے divide کرنا ہے یہ 2 اور ادھا کیا بچ گیا ہے 3 تو answer کیا آگیا ہے 2 3 جو ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو 7 combine لکھنا ہوتا ہے جو divide کرنا ہوتا ہے تو separate separate لکھنا ہوتا ہے یہ یاد رکھ لینا اثر next mcqs دیکھتے ہیں next کہ کیا given ہے ان questions اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ practice کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو آتے رہیں گے یہ basic basic question just ایک بار بھی آپ لوگ ان کو کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو نہیں بھولیں گے otherwise اگر آپ ان کو revise نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو یہ نہیں آئیں گے next mcqs کرتے ہیں number of the digit use in the base of 5 number تو کیا number بنے گا base 5 میں جو ہوگا وہ 5 ہی بنے گا اب اس میں کہتا ہے کہ اس کو solve کر کے بعد آئیں کہ کیا بنتا ہے جب 5 کو 1 سے multiply کریں گے اس کا یہ 5 کی power 0 لیتے تو وہ نہ تھا 1 کو 1 سے multiply کریں گے تو وہ نہیں آجائے گا یہ 5 کو 2 سے multiply کرتے ہیں 10 آجاتا ہے اور یہ 25 اور یہ 25 10 اور یہ add ہوگا کھے در solve کیا اور یہ در بن جائے گا 36 ٹھیک ہے but یہ mcqs جو بھی ہے یہ غلط ہے کیونکہ جو ہم نے base solve کیا تو وہ 5 کے ساتھ ہی تھی یہ base سیدھر نہیں solve کر کے لکھیں باقی addition میں گلتی کی next step mcqs کرتے ہیں کہتا ہے کہ اس کو subtract کر کے لکھیں جو subtraction اور addition سیم ہوتی ہے ہم ایک طرف سے common لیتے ہیں تو اس کے اوپر add کر لیتے ہیں next کرتے ہیں کہ write 9 9 is a binary system جو 9 ہے وہ binary system میں کیسے لکھا جاتا ہے یہ ہم نے کرنا ہے solve اس کو binary system 9 کا binary system کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ 9 کو binary system لکھیں binary چاہم بھی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کو involve کر رہا ہے binary تو ہم 9 کو binary system میں convert کرتے ہیں 9 کو 2 سے divide کرتے ہیں 2 4 9 میں سے 8 گیا تو 1 بچ گیا اب next کرتے ہیں 2 2 2 4 ادھر بچ گیا 0 پھر کرتے ہیں 2 1 2 پھر بچ گیا 0 اب یہ دیکھیں کہ 1 سے start کرنا 1 0 1 1 0 0 0 ایسے start کرنا آپ لوگ نے اوپر جانا تو اس کا right answer کیا بن جائے گا c next کرتے ہیں binary number اب یہ جو given ہے اس کا binary number کیسے بنے گا binary number ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے 1 کو multiply کر دینا 2 کے ساتھ اور پھر add کر دینا اور next ہم نے کیا کر نا 0 0 کو multiply کر دینا 2 کے ساتھ پھر add کر دینا ایسے کر کے سارے solve کر لینا اور add کر کے answer اس کا لکھ دینا جیسے اب بھی ہم نے پیچھے وال example کی ہے اب یہ دیکھیں میں solve کر دیتی ہوں کہ ہم ادھر سے start کر یں تو 2 کو multiply کر دیں گے پھر plus کر دیں گے یہ والا question ہے 1 کو multiply کر 2 کے ساتھ 0 کو multiply کر دیں 2 کے ساتھ 1 کو multiply کر دیں 2 کے ساتھ 1 کو multiply کر دیں 2 کے ساتھ 1 کو multiply کر دیں 2 کے ساتھ پھر evenly 入 0 2 2 یہ ایسے کر کے آپ لوگوں نے خود سے سولو کر لینا ہے یہ ایدھر اچھے سے سولو نہیں ہوتا بٹ میں پھر بھی آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں یہ زیرو سے سٹار کرنی ہے پاور ون، ٹو، تری، فور، فائف، سکس، سیون اس کی پاورز بن جائے گی اب آپ لوگوں نے ملٹی پرائیر اڈیشن سبٹریکشن آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے وہ تو ہو جائے گی اب نیکس کہتے ہیں کہ دیسیمل نمبر تونٹی ون ہے ایک ونٹو دہ بانجری پرائیر اڈیشن سبٹریکشن اڈیو ون نمبر ہے اس کو آپ لوگوں نے بانجری میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ دیوائیر کر دی لینا ہے ایدھر ٹن آجائے گا ایدھر کیا بچ گیا ہے ون پھر کنورٹ کرتے ہیں فائف ایدھر کیا بچ گیا ہے زیرو پھر دیوائیر کرتے ہیں ٹو، ٹوزہ فور فور آ جائے گا ایدھر کیا بچ گیا ہے ون پھر ڈیوائی کرتے ہیں ادھر کیا بچ گیا ہے ہمارے پاس زیرو اب ادھر آ جائے گا ادھر سے ایسے اوپر جانے ہیں تو آنسر اس کا کیا بن جائے گا یہ والا اور یہ نائن والا یہ دونوں کو اسن سیم ہیں یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی سولو کر لینا ہے اچھا نیکس میں کہتا ہے کہ 250 دیا ہوا ہے اس کو بھی بندری میں کنورٹ کریں 250 کو بھی ایسے ہی آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے یہ میں ادھر سولو نہیں کر لی یہ آپ لوگوں نے خود سے سولو کر لینا ہے نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں کہتا ہے نمبر افتر ڈیجٹ اینا بانری سسٹم نمبر افتر ڈیجٹ بانری سسٹم میں کہتا ہے نمبر ہوتے ہیں 0&1 ہوتے ہیں دو نمبر ہوتے ہیں یہاں دکھ لینا آپ لوگوں نے نیکس کرتے ہیں which out of the following binary numbers is equivalent to the decimal number 24 24 کو 24 کو ایسے دیوائیڈ کر کے دیکھ لینا ہے 2 x 2 x 2 x 4 ادھر آگئے 0 پھر 2 x 6 x 12 ادھر آگئے 0 2 x 3 x 6 ادھر آگئے 0 ابھی دیکھیں 3 x 2 x 2 x 2 x 1 اب ادھر بھی 1 آگئے ادھر بھی 1 آگئے 1 x 1 سے سٹارٹ ہوگے 301 1 x 3 x 0 آپ لوگوں نے ایسے چیک کر لینا ہے ڈیوائیڈ کر گئے نیکسٹ کرتے ہیں ادھر کہہ رہا ہے 1 x 1 x 0 1 کو ایڈ کریں کہ کیا نمرہ تھا 1 x 1 اور نیچے بھی 1 x 1 کیون ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں یاد رکھیں کہ بائینری نمبر مطلب 2 کے ساتھ کرنا ہے اب 1 اور 1 کیا ہوتے ہیں 2 2 کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 کے ساتھ تو آن سالہ تھا 2 x 2 اور ادھر 0 جدر آگیا 0 اوپر چلا گیا 1 اب نیکسٹ کرتے ہیں کہ 3 بن جائے گا 3 کو ہم جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 کے ساتھ تو بن جاتا ہے 3 2 x 2 اور بچ گیا 1 اب ادھر 1 پھر ادھر 3 بن گیا یہ ادھر 1 پھر ادھر 3 بن گیا ادھر 1 ایسے تو یہ آپ لوگوں نے solve کر لینا ایسے اگر 2 سے بڑا کوئی بھی نمبر بنتا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو اس کی basis given ہوگی اس سے ڈیوائیڈ کر کے لکھ لینا ہے نیکسٹ کرتا ہے difference difference بھی جیسے ہم addition کرتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے نیکسٹ کرتا ہے کہ تب بانجری نمبر بانجری نمبر given ہے اب آپ لوگ اس کو solve کر کے دیں اب بھی بانجری نمبر میں بھی اور ایٹ کی ڈیویجٹ میں بھی دونوں میں آپ لوگوں نے solve کرنا با یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادہ رکھا ہے آپ لوگ اس کو register پر 1 by 1 multiply کر کے اور solve کرنے خود سے یہ ہو جائے گا نیکسٹ کرتے ہیں جیسے ہی بلکی 1 ویسے وہ solve کرنا اب یہ دیکھیں جو 10 کی power 0 تو یہ 1 4 آ جائے گا 4 1 سے multiply ہو کے 4 دے دیں گا 10 کو 3 سے multiplyیں گے 30 30 اور 4 add ہو کے 34 آنسر دے دیں گے یہ دیکھیں نیکسٹ کرتے ہیں کہتا ہے کہ system in which the digit number اب یہ جو 0 1 0 1 2 3 4 اب یہ جو نمبر given ہے اب یہ جو اگر base 5 میں given ہو تو یہ نمبر آتے ہیں 4 سے 0 سے لے کے 4 5 میں آتے ہیں تو آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا یہ بائنی systems ہیں but کہاں سے 4 تک next کرتے ہیں اچھا یہ جو 5 تک بنتا ہے تو یہ بائنی system میں ہم اس کو solve کرتے ہیں 5 کے base میں اچھا next کرتا ہے کہ decimal numbers of the thousand thousand کس decimal number بنتا ہے 8 کا بنتا ہے آج ہم نے chapter number 3 complete کر لیا انشاء اللہ آج یا کل تک اس کی ویڈیو ساری upload کر دوں گے آپ لوگ daily basis پہ اس کی practice کرتے رہے نہ اور اس کو کرتے رہیں یہ میت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو یہ میت آئی گیا دروائیز میت نہیں آتی تو میت کو آپ لوگ ایک بار تو کم سے کم فور سے لے ایک تک کی ساری میت کی practice کر لیں اس کے بعد آپ لوگ کریں یا نہ کریں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہوگئی بہت یہ لازمی کر لیں